رمضان عرفان رمضان درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفی کریم آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انصار اور اصحاب بذرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان رمضان یہ علی فلام میم کی نشست ہے اور میں آپ کا محضبان محمد عویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدیر اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو دن میں کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کرتا ہے آؤ فلاح کی طرف فلاح انسانی اس کا مقصد بھی ہے انوان بھی ہے قرآن کا سارا کا سارا مصدر و محور انسانیت کی فلاح اور حبود ہے تخلیق سے لے کر روز محشر تک اس نے کہا کہ چند ایسے عمالات ہیں وہ کر لو تم بچ جاؤ گے ورنہ تو تدریجن تم زوال کی طرف جا رہے ہو اور اس زوال سے بچانے کے لیے ایمان لانا عمال سالحہ کرنا یہ فلاح ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں آج کے دور میں فلاحی ادارے فلاحی مقاصد کو لے کے مینیفیسٹوز کو لے کے میدان میں اترے ہیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہیں معلوم خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے ان تمام فلاحی اداروں کا مرکز ہے یعنی خاص طور سے میڈل ایس اور ان تمام علاقوں میں فلاحی ادارے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ خالصتاً فلاحی مشن کو لے کے اترتے ہیں یا اس کے پیچھے ان کے اور بھی مشنز ہوتے ہیں یا فلاحی مشنز کو انجام دیتے دیتے کسی اور رخ میں بھی گامزن ہو جاتے ہیں اور چوتھا سوال بھی آپ پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ کیا یہ ان کی اپنی جیبوں کو بھرنے کا ایک بہانہ ہے چلیں پانچ پہ سوال پہ بھی آ جاتے ہیں اس سے معاشرے کو اس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر اجتماعی طور سے معاشرہ اس سے مستفید ہو رہا ہے تو پھر ناکی دین کو مسئلہ کیا ہے پھر اعتراض کرنے والوں کا اعتراض تو بہت ہی خفیف کمزور ہے میں لہٰذا آج کے اس دن میں اس موضوع کو بہت اہم جانتا ہوں اور میں ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا خود کراچی پاکستان میں بھی ایسے بے شمار ادارے رمضان الکریم میں میدان میں آتے ہیں لوگوں کی خدمت کے جذبے کے تحت دسترخان کا اعتمام کرتے ہیں ساری اور افتاری کا انتظام ہوتا ہے مگر اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے تو آج دونوں باتوں کو ہم نے اعتراضوں میں رکھ کے جاننے کی کوشش کرنی ہے یوں سمجھ لے کہ آج ہم نے شتر مرکہ پیچھا کرنا ہے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدد کہنا چاہتا ہوں تشریف فرمائے بہتی پیارے لطیف انداز سے گفتگو فرماتے ہیں امامے سے لے کر کہ دار تک چمکتا ہوا اور حسین ایک انتہائی خوشنمہ چہرہ ہے اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ قرآن اور احادیث کا حوالہ دے کے گفتگو فرماتے ہیں جناب قبلہ مفتی فضل صبحان صاحب السلام علیکم میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں میری دائیں جانب تشریف فرمائے بہت ہی پیارے انتہائی امدہ انداز سے گفتگو فرماتے ہیں کیمرے پہ بھی اور کیمرے کے علاوہ بھی ہمیشہ سے جب بھی ان سے علمی سوال پوچھا ہے بڑا گہرا مطالعہ رہتا ہے اور ہر موضوع کے اوپر مجھے خوشی ہے اور میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ ان کی جو حیثیت اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہے مفتی آزم کی حیثیت سے گفتگو فرماتے ہیں اور یقیناً چاہے اس بات کا اعتراق آپ کریں نہ کریں بہت ہی کوئی بہت گہرا جائزہ اور مطالعہ الحمدللہ رب العالمين پھر بھی آج جی ان کے ساری سے کام لیتے ہیں جناب تشریف فرمائے مفتی آنیف کرشی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام میں خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں میری بائن زانب تشریف فرمائے آپ سے جتنا ہو سکتا ہے ہم علم کا قصب کرتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں اور آپ بعض اکات تو بہت ہی جامعہ انداز سے مختصر وقت میں جواب دیتے ہیں لائف کالز بھی آجائیں آپ کا ضبط آپ کا تحمل آپ کی برداشت بھی ایک مثالی ہمارے لئے کردار ہے جناب ڈاکٹر کاری خلیو رحمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور میں خوش آمدت کہنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے بڑی زیادہ عقیدت ہے ہمیشہ خاص طور سے جب مصلاح آتا ہے ایسا کہ جس پہ ان کا تعاون درکار ہوتا ہے تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوتا ہے فساد سے کام لینا ہوتا ہے ہمیشہ ہماری معاونہ فرماتے ہیں جناب قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ پرسقیر پاک و ہند میں انتہائی معروف آواز اور وہ کلام جو ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ بھی امر ہو جاتا ہے تاہیات لوگ اس کو سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں جناب قبلہ زین سیدی صاحب مفتی صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرتا ہوں فلاہ و بحبود کی بات اصل معنی کیا ہے رمضان کریم میں جذبہ انتہائی بڑھ جاتا ہے ان جذبات میں جو کسرت آ جاتی ہے اس کو ہم کیسے ہدایت کے راستے پر رکھ سکتے ہیں بسم اللہ وصلاة و السلام علیہ رسول اللہ بنیادی طور پر غربہ اور مساکین کی مدد کرنا یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک مرکزی نکتہ ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَا اور الْخَلْقُ وَا يَعَالُ اللَّهِ یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور آپ اگر مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو خوش اور رازی کرنے کے لئے کافی ہے قرآن مجید قرآن رشید نے جہاں دیگر عبادات پر زور دیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اپنے قول سے اپنے فعل سے اور اپنی تقریر سے اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب بھوکا نہ سوئے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان اس کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے تو رسول اللہ کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں لہٰذا اگر آج دنیا میں کہیں فلاو بیبود کے ادارے کام کر رہے ہیں تو وہ کچھ چاڑے نہ ہوں یہ بنیادی تصور جو ہے نا وہ اسلام کا دیا ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ حسن کو چار چاند لگا دیئے تھے حدینہ شریف کا وہ زلزلے کا زمانہ ہو یقات سالی کا دور ہو کہ ایک طرف جہاں پورے شہر کے اندر روغن ختم ہے تو آپ کے لیے کھانا لائے گیا کہ جو ایک تیل کے اندر پکا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا فرمایا کہ کیا یہ جتنے باقی سارے بھوکے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے عرض کیا گیا حضور ان کے لیے تو نہیں ہے آپ نے اتنے عرصے سے اس طرح کا مرغن کھانا نہیں کھایا تو آپ نے فرمایا کہ عمر اس دن اس طرح کا کھانا کھائے گا جس دن باقیوں کو بھی یہی کھانا ملے گا اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اس وجہ سے آپ کی بہت ساری جو آنتوں کی اور پیٹ کی بیماریاں آپ کو لہاک ہو گئی تھی یہ انہوں نے طرز حکمرانی بھی بتایا ایک انسانی محبت کے جذبے کا انداز بھی بتایا آپ نے اپنی انٹرو میں بہت ساری جو انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر رائے فلائی ادارے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں لیکن یہ ایک طرف نہیں ہے دوسری طرف بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دو کہ جو شک میں مطلع کرنے والی ہیں ان چیزوں کو اختیار کریں جو شک سے بالا تر ہیں تو یہ جو ادارے ہیں جس طرح آپ نے بتایا یہ فلاو بیبود کے ترقی کے ادارے ہیں عوامی خدمت کے ادارے ہیں بالخصوص ایسے ادارے کہ جو لوگوں کے عوامی جو ڈونیشن اور چندے پر سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کام کی وجہ سے ان کا اچھا کام جو ہے نہ وہ متاثر ہو اور لوگ اس سارے کے سارے کام کو مشکوک سمجھیں جیسے آپ نے وہ ابھی بات کی ہے شتر مرک کے حوالے سے کہ جناب یہاں پر سیرییں ہو رہی ہیں ہم نے کل کی گفتگو میں ہم نے اس بات کو بڑا واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ زکاة لے کر اس سے سیرییں کروا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ زکاة کے اندر ادائیگی کی بنیادی شرط یہ کہ آپ اگلے بندے کو مالک بنائیں اور اس کے بعد وہ جو اگلا بندہ ہے وہ مستحقے زکاة بھی ہو اب یہاں پر وہ جو سیری کھانے والے ہیں وہاں تو کہیں بھی بینر نہیں لگا ہوا کہ یہاں صرف جو انا مستحقہ ذرات کھا سکتے ہیں غریب کھا سکتے ہیں باقی جو انا امیر لوگ یہاں نہیں کھا سکتے صاحبہ نصاب لوگ نہیں کھا سکتے تو جب یہ چیزیں اس طرح کی احتیاطیں موجود نہیں ہیں تو اب ڈائریکٹ یہاں زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جس طرح میں نے کل بھی ہم نے بات کیا کہ ہماری بہت ساری بے احتیاطیاں ہماری ان تنظیموں کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کہ یاریں اپنی چیزوں کو صدا رہیں لیکن ہمیں جیسے کی حکم ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچیں اب ان لوگوں کا بیانیاں تو یہ ہے کہ ہمیں ایک آدمی دونیشن کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی یہ ساری کی ساری سہری میری طرف سے دونیشن ہے میں نے سہری کروانی ہے آپ دسترخان لگانا آپ کا کام ہے کھانا پکا کر لانا میرا کام ہے تو اب اس کی مرضی ہے وہ شتر مرگ پکائے یا وہ امریکہ سے بلا کر یا اندوستان سے ملاحب مگوا کر کوئی ڈش منکھائے یا لال ڈش کھلائے وہ کروڑ روپے کی کھلائے یا دس کروڑ روپے کی کھلائے میں اور آپ کونے اتنے قدغن لگائیں آپ اگر کسی کو مسجد میں افطاری کے لیے سامان بھیج رہیں تو کیا باہر مسجد کے دروازے پر میں کھڑا کر کہوں گا ویسر بانی صرف پکوڑے اور پھجوریں لے کر آنا یہاں تم اچھے جناب کوفتے اور اچھے کباب بنا کرنا لانا یہاں تم جناب رانے روشٹ کر کے نہ لانا اور اگر اسی مسجد کے دسترخان پر رانے روشٹ ہوں اور وہیں پر ایک ساتھ مسجد میں ادارہ ہو جہاں غریب یتیم طلبہ پڑھتے ہوں تو یہ صاحب اٹھیں اور کہیں کہ یار یہ کیسا ادارہ ہے یہاں یتیموں کے پیسوں کو جناب یہاں اس طرح سے اڑایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں جہاں اگر کسی چیز کی دلیل موجود ہو تو ہمیں ظن المومنین خیرہ کے اس صور پر عمل کرنا چاہیے آپ نے جس طرح اشارہ دیا وہ اعتدال کی راہ ہے اور یہی تقاضی قرآن کا ہم سے معتدل راہ ہونے چاہیے دس سیکنڈ میں میں تھوڑی بات کور بھی مکمل کر لوں یہ تو ہو گیا ادارہ والوں کا اب وہ جو شتر مرگ کی سہری کروا رہے ہیں ہماری ان سے گزارش بھائیہ سیڈ صاحب خدا کے لیے اگر آپ شتر مرگ کی سہری کروائیں گے تو جتنے پیسوں میں آپ شتر مرگ کی سہری سو لوگوں کو کروائیں گے آپ یقین کی دیئے عام مرگ کے ساتھ اتنے پیسوں میں آپ ایک ادار بندے کو سہری کروا سکتے ہیں تو کم از کم اس راستے پر بھی چاہتے ہیں مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اب ہم ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں ایک عمومی گفتگو کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی اگر خرچ کرنے والا سیڈ صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ کھانا ہے تو یہ سب کھائیں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جو ہفتہ ہفتہ بلکہ مینہ مینہ گوش نہیں کھا پاتے ان کو ایک لذیذ چیز مل رہی ہے رمضان کی باروں میں اس میں اعتراض کسی کو کیا ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نحمدہ نسلی علی رسول کریم دیکھیں عربی ڈکشنری میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ کامیابی کے لیے نہیں آیا اللہ مزمخشری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا قدف لحا من زکاہا قدف لحا المؤمنون اس طرح کے سیغے استعمال کیے ہیں اور قرآنی تعلیمات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے جہاں شویب علیہ السلام کی بیٹیاں اور دیگر عورتیں پانی بھر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے خدمت خلق کا کام کیا پھر اس کے بعد درخت کے نیچے گئے اور دعا مانگی ربی ان لی لما انزلت علیہ من خیرین فقیر تو صرف دعاوں پر ہم اکتفاہ نہ کرے خدمت خلق کے لیے بھی میدان عمل میں ہم اترے وحی آئی اور آپ نے خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ رفیقہ حیات سے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا تو جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے تسلی دی وہ ایک عالمی چارٹر ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے انکا لتسل الرحم تحمل الکلب تقریز زیف تعین والا نوائی بالحق تکسب یا تکسب المعدوم کہ آپ سلرمی کرتے ہیں آپ بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کما کر دوسروں کو کھلاتے ہیں آپ مہمان نوازے آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثیں فرمائے سب سے بڑی عبادت کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا تقزیانہ دینا او تتردانہ جوان آپ نے اس کا کرز ادا کر دی آپ نے اس کی بھوک مٹا دی اور پھر آگے جو جملہ ہیں وہ بہت غور سے سننے کے اور دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی اس مسجد میں ایک مہینہ اعتقاف بیٹھوں آپ نسبتوں کو کلکولیٹ کریں یعنی ایک دن کے نفلی اعتقاف پر انسان جہانم سے تین خندق دور ہوتا ہے یا ایک مہینے کا اعتقاف اور عام مسجد میں نہیں مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز پر ایک ہزار اور دوسری روایت میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور تیسری بات اعتقاف میں بیٹنے والے دونوں جہانوں کے سردار آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی اس مسجد میں ایک مہینہ اعتقاف بیٹھوں اس سے زیادہ مجھے پسنے کہ میں مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تو اگر یہ کونسپٹ ہوگا تو پھر مسلمان فلاحی اور سماجی میدان میں کیسے پیچھے رہ سکے گا حلف الفضول کا معاہدہ ہمیں یاد نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا محتاجوں کی مدد بیواؤں کی کفالت اور مظلوموں کی حمایت اور مسافروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائے اتنا ثواب ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد قصی ان کا سقایہ کا ایک شعبہ تھا پانی پلانے کا اسی طرح جو عبد منافع ان کو الفیاس کے لقب سے جانا جاتا تھا حضرت رفیدہ جو صحابیہ سب سے پہلا کلینک انہوں نے کھولا تھا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں رفائی اور فلائی کام کرنے چاہیے لیکن یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ایک نعرہ لگایا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے پیچھے یا تو اللہ کا انکار ہوتا ہے یا اللہ سے تعلق کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو یاد رکھے کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں انسانیت ایک آفاقی جذبہ ہے جس کو اسلام نے متعارف کرایا ہے یاد رہے کہ خدمت خلق کل دین نہیں وہ دین کا ایک جز ہے یہ باتیں جب خلافہ راشدین کے سامنے تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک بچی آ کر کہنے لگی اب ہمارے گھر میں دودھ کون نکالے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹی غم نہیں کر میری خلافت میرے اس پرانی خدمت میں رکاوٹ نہیں بنے گی خلیفہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے گھر بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے میں آؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں اجیر المومنین کہا تھا میں تو مومنوں کا مزدور ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خزانوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے تھے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در سے کوئی خالیات گیا تھا ان کا تو یہ فرمان تھا کہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے جو خدمت میں لگا رہتا ہے تو جب یہ تعلیمات سامنے ہوگی اور اس جذبے کے ساتھ مسلمان میدان عمل میں اتریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا اب جو آخر میں آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا دیکھیں مفتی صاحب کی اس بات سے ہمیں اتفاقے ہم بدگمانی نہ کریں لیکن دین کے معاملے میں مالی معاملے میں انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے زکاة کے اوپر کے زکاة میری کتنی نکلتی ہے کس کو دینی ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور پھر یہ لوگوں کے بعد جو فنڈنگ آتی ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہوتی اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا اور فلسطین کے اندر آج جو مسلمان ہیں کیا ان سے زیادہ کوئی مستحق ہے مساجد اور مدارس کے غریب طلبہ کیا ہے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اگر ہم صرف اپنی ریٹنگ کے لیے رینکنگ کے لیے اور کیمرے میں آگے آنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جسی کے لیے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرق جس نے دکلاوے کے لیے صدقہ خیر خیال کیا اس نے شرک کیا اور جہنم میں جو پہلا سوال ہوگا جہنم یوسے وہ یہ ہوگا ما صلق اکم فی سقر تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی پہلا جواب دوسرا جواب سورہ مععون میں کیا ہے اور آخری بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آمنہ کے لال سے مل کر جو پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا وہ کیا تھا ماشاءاللہ خوبصورت انتہائی لطیب دیکھئے جب میں کہتا ہوں کہ قرآن سے جو بات سمجھ آ جاتی ہے اس میں اتنی لطافت اور اتنی سقالت ہے کہ وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے جیسے کہ مطلع صاحب نے اشارہ دیا یقین مانے میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے دل کرتا ہے کہ تمام تر یہ چار حصول بتاتی ہے اہل جہنم پوچھ رہے ہیں جنتیوں سے وہ جو کامیاب ہو گئے کیا چیز تمہیں لے کر آئی ہے پہلی چیز یہی ہے چار چیزیں آپ کو کٹیگرائز کر دو نماز نہ پڑھنا مسلح سے دور رہنا کھانا نہ کھلانا کنہ نخوض مال خائزین ہم فضول گفتگو کرتے تھے بیکار لغویات اس سے بھی ہمیں بچنا ہے الحمدللہ یہ جو آج پینل بیٹھا ہوا ہے میں کتنا شکر کروں خدا کا کہ یہ انتہائی ضروری اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کاش کہ اہل جنت یعنی یقیناً جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم وہاں بیٹھ کے بھی اس طرح کی محفلز ہو جائیں اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور یہ ہمارا ارادہ دنیا اور آخرت کا ایک مختصص وفا لوٹ کرائیں گے عزیزہ نعمن آپ کا سوال بھی لیں گے اور اس پہلو پہ مزید نگاہ بھی رکھیں گے الفلامین میں آپ کا انتظار خوش شامتے ارفان رمضان کی الفلامین کی نشست ہے الفلامین سال کے بارہ مہینے پروگرام جمعہ ہفتہ اتوار شام پانچ بچ کے پانچ منٹ پر نشر ہوتا ہے بلکل ہوبا ہو یہی ٹائم ہوتا ہے جب اس پرگرام دیکھ رہے ہیں رمضان میں اس کی بہاروں میں اضافہ ہوتا ہے اس کی رونہ کی دبالہ ہو جاتی علماء کرام قصد سے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس جلوہ فروزی سے میں مستفید ہوتا ہوں آپ مستفید ہوتے ہیں آپ کالز فرماتے ہیں کالز آپ کے اس پہ بھی آ رہی ہیں ٹیبلیٹ پہ بھی آ رہی ہیں کوشش کریں کہ جو نمبر آپ کو دیا ہے کال کا اس پہ کال کریں مگر اب سے کچھ دیر بعد ڈاکس صاحب سے میں نے گفتگو کرنی ہے آج کے موضوع انوان کی حوالے سے ڈاکس صاحب فلاہ سے مراد کیا ہے فلاہی اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے مضبط ترین رائے اس پہ پیش فرمائیں فلاہ کا تو ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بڑی اچھی تفصیل ویان کر دی لیکن عموماً جو قرآن مجید نے استلاحیں استعمال کی ہیں اس میں فلاہ دنیا سے ہٹ کر بھی آخرت کی زندگی کے لیے بھی اس میں ایک حیصہ رکھا ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی جو کہا ہے نا کہ قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاش یہ جو فلاہ ہے یہ ساری کی ساری فلاہ آخرت ہی کے حصے میں ہے نمازوں میں ڈرنا اس کا فیدہ بھی یہاں دنیا میں بندہ ڈرے گا لیکن پھل اس کا سمرہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں دے گا اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یوں بھی فرمایا فمن زہزہ آن النار و ادخل الجنہ فقد فاز فلاہ کا اردو میں ہم ایک معنی کامیابی بھی کرتے ہیں اور اللہ نے اس بات کی یوں بھی وضاحت کی کہ اصل کامیابی بنگلے بنانا سڑکے بنانا گلیاں بنانا گھروں میں فرج لیانا کارپیٹ بچھا دینا رنگ روگن کر لینا کچھ مکان سے نکل کے پکے میں آ جانا یہ دنیا جس کو کامیابی سمجھتی ہے اللہ نے کہا میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا اللہ کے ہاں جو کامیابی کا میار ہے وہ الگ ہے اب وہ صرف دو ہی چیزیں اللہ نے بتائی فمن زہزیہان النار کسی بندے نے دنیا میں رہ کر خود کو یعنی دوزک کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنے عامال سے اپنے کردار سے اپنے عقائد سے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو خوش کر کے اور جنت تا حقدار بنا دیا دنیا میں بھلے اس کا جھوپڑی تھی اس کا جھگی تھی اس کا کچھ تھا کوئی نوکر چاہ کر نہیں تھے سارے کام گھر کے خود کرتا تھا لیکن دوزک سے خود کو بچا گیا اور جنت کا حقدار خود کو بنا گیا فقد فاز فرمایا یہ ہے قویہ تو ہمیں جتنے بھی یہ فلاہی ادارے ہیں وہ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی آقبت بھی سمارے صرف لوگوں کی گلیاں نہ بنائیں دسترخان وسیع نہ کریں بلکہ آقبت بھی سمارے اور اللہ تبارک پہ تعالی نے کہ رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے معاملت کرتا ہے ماہ کانا جو شخص ماہ کانا لابدو فیہونے اخی کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جیسے مثال کہ تو میرا بھی کام تھا پڑا وائپ انڈنگ میں آپ میرے پاس آگئے آپ نے کہا کہا سب ایک ایسا کام ہے جو آپ کے جانے سے ہو جائے گا اب میں اپنا کام بھی مجھے یاد ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں چلو یاد ایک مسلمان بھائی میرے پاس آیا ہے میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بندہ وہاں چلا گیا اس کا کام کرنے کے لیے اس کا کام جو پینڈنگ میں پڑا تھا نا وہ میں اپنے فضل سے کر دیتا سبحان اللہ یہ یعنی اللہ عرب العالمین کیسے آنے اور دوسری بات یہ اس میں مسئولیت بڑی ہے یہ جو فلاحی ادارے جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں مسئولیت بڑی ہے قوم کا پیسہ ہے ایک ہے میں ذاتی پیسہ کسی چیز پر لگا رہا ہوں ایک یہ ہے قوم کا پیسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں جب خیبر فتح ہو گیا اور آپ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک شخص کے بارے میں مبارک بات دی گئی ہمیجن لہو شہادہ کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو فلان شخص کی شہادت خیبر میں سری وہ خیبر کے بعد خیبر کے بعد ایک جنگ تھی خیبر کا واقعہ اس کے اندر ہے وہ ابھی آئے گا تو خیبر کے بعد ایک جنگ تھی آپ نے آپ کو مبارک بات دی گئی کہ ہمیجن لہو شہادہ فلان شخص کی شہادت آپ قبول کریں آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کی شہادت کی مبارک بات دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے صحابہ حیران ہوگے چونکہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے کہ اسے زخم کھاتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے صحابہ سارے ڈھر گئے تو آپ نے فرمایا خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت سمیٹا جانے لگا یہ شخص بھاگا اس کو ایک چادر پسند آئی اس مال غنیمت میں سے جیسے باقی ساتھیوں نے اپنا سامان جو بھی اٹھایا تھا بیت المال میں آکے جمع کرایا پھر امیر جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے تو اس نے اس کو تقسیم اس لیے یعنی جمع نہیں کرایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول مجھے نہ دے کسی اور کو دے دے کسی اور کے حصے میں آ جائے اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں مجاہد بھی ہوں لڑے بھی ہوں تو اس نے خود ہی اپنا اسے حق سمجھ کے اسے رکھ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا آج جب وہ مرا ہے نا آج اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو دوزک کی آگ کی چادر بنا کر اور اس کے اوپر لپیٹ دیا ہے اللہ اکبر اور اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہوا روتے ہوئے کھڑا ہوا جیب میں ہاتھ ڈالا اس کے جیب کے اندر سے دو تصمیں نکلے جوتے کے جوتے کے دو تصمیں اس کی حیثیت ہماری نظر میں حیثیت ہی کیا ہے اس نے جو اس کی حالت سنی نا تو اس کا دل لرز گیا کام گیا اور روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ دو تصمیں بھی میں نے اسی جنگ میں سے اٹھائے تھے آپ قبول کیجئے آپ نے فرمایا لم اقبل ہا میں یہ تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا حتی تعتیہ بہما یوم القیامہ یہاں تک کے دو تصموں کو لے کر تو قیامت والے دن اللہ کی دروار میں آئے گا اب تیرے سے وہیں باتیں ہوں گی بھرستب انتہائی سنجیدہ پیغام جا رہا ہے دلکل سنجیدہ پیغام اور میں پوچھ بھی لوں ایک بار خیبری ایک تو صحابی رسول تھے وہ دوسرا خیبر میں شریک تھے پھر اگلی جنگ میں شہید ہو گئے شہید ہو گئے جہنم میں چادر لپٹی ہوئی ہے صرف خیانت کی وجہ سے صرف خیانت کی وجہ سے میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ مسئولیت کا صحابی پہ جہنم کی یہی میں اس پہ تو سوال پوچھ رہا ہوں نہیں یہ واقعہ بھی صحیح آپ بتا رہے ہیں اب دیکھئے ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے ایمان قبول کرتا ہے زیارت بھی کی اور وہ فوت بھی ہو گیا لیکن صحابی کے لئے صرف رسول کی زیارت اور ایمان شرط نہیں ہے یہ بھی شرط ہے کہ وہ فوت بھی حالت ایمان میں ہوا ہو جب اللہ کے رسول کہہ رہا کہ اس پر دوزک کی آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے صرف اس خیانت کی وجہ سے ظاہر بات ہے جو ظاہر ہے وہ خیانت ہے ظاہر خیانت ہے صحابی کا صرف زیارت کرنا کافی نہیں ہے اس ایمان کی حالت میں اپنے افتتامی وقت پر برقرار رہنا ٹھیک ہو گیا میں مفتی صاحب آپ کے طرف آتا ہوں ہمارا موضوع فلاو ابھی تھوڑی سی دو منٹ میری بات بہت جلدی کار دی جاتی ہے نہیں کارٹی کاری صاحب کیا ہوگی دیکھئے میں حرام ہوگی ہوں آپ کی بات سے سمال بھی پاروں میں نتیجہ میں یہ نکالنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قومی پیسہ ہوتا ہے نا یہ بڑا مسئولیت کا اور ذمہ داری والا کام ہے تو جتنے بھی یہ یہ اس کام پر معمور ہیں ان کو اس حدیث کی روشنی میں ڈرنا چاہیے اور اپنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کریں تو اس میں احتیاط کا پہلو رکھیں خیانت کا پہلو اس کے اندر نہ آئے تاکہ غریبوں کا حق وہ نہ ماریں ٹھیک واضح ہو گیا موضوع پر رہتے ہوئے میں مفتی نبی دباسی صاحب آپ کی طرف آ جاؤں تاکہ بات بھی کلیر ہو جائے ہم تو یہ نعرے بھی سنتے ہیں ہر صاحب یہ نبی جنتی اب اس پہراہے میں اس کو کیسے جسٹیفائے کریں گے اور پھر وہ بات بھی صحیح ہے کہ خیانت تو نہیں ہو سکتی یعنی مال میں مسئولیت کتنی زیادہ یہ بھی ایک اہم بات اگر آپ کے پاس وقت ہو چونکہ روزہ میں تو دو تین منٹ بات کرتا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا تھا اور اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شاید مجھے ویسے بلا لیا ایک سال پہلے ٹائم لیا اور ویسے بلا لیا کہ بھئی توجہ نہیں دینی تو پھر کوئی بات نہیں اگر آپ وقت دیتے ہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ ہے یہ بڑے ہم اولیاء اللہ پر بھی چڑھ دڑتے ہیں صحابہ پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہمارے اصولین متقلمین نے باقاعدہ تعریف کیا کہ صحابی کون ہے ایک تعریف ہے محدیسین کی اور ایک تعریف ہے صرف بخاری کی تو اصولین متقلمین یہ کہتے ہیں کہ جس کو مقصد طویل حاصل ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی ہو جو اس جنگ کے موقع پر آیا ہو حضور کو دیکھا ہی نہ ہو اور صوبت میں بیٹھا ہی نہ ہو اور ویسے ہی وہ اس موقع پر جو ہے نا وہ مر گیا ہو شہید ہو گیا ہو اور وہ چوری ہی کے نیت سے آیا ہو اور کسی وجہ سے مر گیا ہو کیونکہ جو لوگ میدانیں جنگ میں کھڑے ہوتے تو جو میدانیں جنگ میں کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو تو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی لوگ بعض لوگ غرض غائد سے آتے تو ایسی بات کی ہمیں تعویل کرنی چاہیے صحابہ کے حوالے سے ہمیں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اب جو چونکہ آپ نے بات کی آج ہمارا موضوع ہے یہ فلا کا دیکھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد بنائیں گے اور وہ فخر کے لیے بنائیں گے یہ ابن ماجہ میں ہے اور دیگر جو ہے نا وہ خوبصورت مسجدیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے تو یہ اسلام کا تو کوئی تصور نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی میں ارز کر دوں کہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین کو انسار کا بائی بنایا مواخات کا سلسلہ جو ہے نا وہ قائم فرمایا تو وہ جو سلسلہ مواخات قائم فرمایا ہے وہ کس لیے ہے یہ جو آج کے فلای اداروں کو ہم شلٹر دیتے ہیں کہ یہ روڈ پہ کھڑے ہو کر چندے بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہمیں کھلاو کیا نبی علیہ السلام نے کبھی اس طرح کامل کیا کہ چندہ مانگ کر لوگوں کو کھلایا ہو یہ محل نظر ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے بعد جو اگلے کام کی ہے اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب کسی آدمی کا قتل ہو جاتا اس کا خون بہا ادا کرنے کا معاملہ ہوتا تو حضور نے اجتماعی طور پر اپیلوں کی بات نہیں کی کہا اس کے خاندان کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قریبی انجمن ہے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ادا کریں وہ نہیں کر سکتے تو پڑوس کے لوگ ادا کریں وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ مرکز کی طرف رجوع کریں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر صحابہ کی مدد ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے لئے کوئی چندہ اپیل کا نہیں ہوتا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں جہاد کی حوالے سے تو ملتا ہے کہ جہاد کے لئے حضور نے کہاو کہ لاؤ اپنا مال دو باقی حضور نے ترغیب دیئے کہ آپ اس کی مدد کرو اسی طریقے سے جیسے یا مفتی صاحب نے بات کی سیدنا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس و اتھر میں جب کاتسالی ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کے گھروں پر کہا کھانا نہیں بنے گا اجتماعی دسترخان پر بیٹھیں گے تو وہ اجتماعی دسترخان میں جو جس کے گھر پہ ہوتا وہ لاتا لایا جاتا اور اگر نہیں ہوتا تو جو بیت المال کے ذریعے وہاں پہنچتا اور وہ سب کو ملتا اور وہ برابر ملتا یہ سیدنا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ہے آج جو ہمارا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیمرے کے لیے ہم اپنی پرموشن کے لیے بڑے بڑے فلائی ادارے بناتے ہیں اس میں لوگوں کا اتصال بھی ہوتا ہے یعنی میں آپ کو اعلانیاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک سال پہلے ہم نے ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کیا وہاں ایک فلائی ادارے کے صاحب ایک بندے کو ساتھ لے آئے اس کو وہاں لاکے بیچا قوم پر اور وہ بچہ میں نے کہا جی اگر میں نے آفر دی میں نے کہا اگر یہ مدرسے میں پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس لے آئے وہ اب میں آپ کہیں گے تو میں آپ کے پروگرام میں ان کو بلوا لیتا ہوں وہ پورا سال اس فلائی ادارے کے سامنے آ کر رسوا ہوتا رہا اس فلائی ادارے والے نے جو ہے نا وہ فون اٹھانا جو ہے نا وہ پسند نہیں کیا تو یہ کونسا نظام ہے یہ کس میں ہم جی رہے ہیں اور پھر ہم یہ بات تو جو یہاں بات ہوئی کاری صاحب سب کی جانب سے کہ ہمیں پوری تحقیق کرنی شاہی ہے یہ تمام در چیزیں ان کو پیشے نظر رکھیں اور اس میں مسئولیت کتنی زیادہ مسئولیت تو ہے لیکن یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری ہے اس وقت نظام مملکت کی جو ہمارا نظام ہے جب وہ نہیں چلے گا تو ہر ایرہ غیرہ جس کا کوئی کام نہیں ہوتا شہر میں وہ فلائی ادارہ بنا لیتا ہے وہ فلائی تنظیم بنا لیتا ہے وہ چندے شروع کر دیتا ہے اور میں ایسے بتیرے لوگوں کو جانتا ہوں ہم نام لے کر بتا سکتے ہیں کہ سب فراد سب ملاوٹ سب دو نمبر ہیں ان کے ہاں ہم سب کو کلی طور پر نہیں کہہ رہے زکاة کے پیسے ہیں اب دیکھئے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی ہے یام اسلام کے اس میں تو زکاة فرض نہیں ہے یہ تو نو میں فرض ہوئی جا کے اس سے پہلے کیا ہے وہ انفاق فی سبیللہ ہے لیکن یہ تمام تر چیزیں ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے اور قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور رجوع کرتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر میرے صحابہ کا ہے ہم حضور اور حضور کے خلفائے راشدین کی سنت پر کیوں نہیں چلتے اب ادھر ادھر کیوں جو ہے نا وہ مو مارتے پھرتے واضح ہو گئے سہر حاصل گفتگو ہو گئی آپ کے طرف سے مکمل گفتگو ہو گئے ایک وفے کے طرف چلے جائیں لوٹ کر آتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ مزید متوجہ ہوتے ہیں الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں ان کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر ہوتے ہیں میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں اور جس جگہ ہوتا ہے سرکار کا ذکرِ انور یہ یقین رکھو کہ سرکار ادھر ہوتے ہیں یہ یقین رکھو کہ سرکار ادھر ہوتے ہیں اور رب نے حیدر کو چھونا حضرت زہرہ کے لیے رب نے حیدر کو چھونا حضرت زہرہ کے لیے ایسی دلہن ایسی دلہن ایسی دلہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں ایسی دلہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں ایسی دلہن بر شیر سنیئے کہ نانا ایسا ہوتا ہوتے ہیں نباس ایسے نانا ایسا ہوتا ہوتے ہیں نانا ایسا ہوتا ہوتے ہیں نباس ایسے ایسا ہوتے ہیں ایسی مادر ہوتا ہوتے ہیں ایسی مادر ایسی مادر ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں ایسی مادر ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں ایسی مادر ایسی مادر ہو ہو تو پسر ہوتے ہیں خوبصورت کلام آج الیفلامیم کی نشست میں انوان ظاہرِ ہمارا صحیح ڈریکشن میں آگے بڑھنا فلاح اور بحبود کی ڈریکشن میں آگے بڑھنا پھر اپنے زکاة اپنے اموال ان لوگوں کے سپرد کرنا کہ جو تحقیقی طور سے ہم آپ سے مطمئن ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ صحیح راہ میں خرچ کریں اس حوالے سے ہم مطمئن ہو سکیں اس پہ ہم سوال جواب بھی کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ موضوع بھی چل رہا ہے مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں آج زہر ہے پھر ہمیں وقت بھی تھوڑا زیادہ ملا آئے اس حوالے سے کہ ایک مہمان ہمارے پاس نہیں ہے سوال جواب بھی ہم نے لینا ہے مختصر اور بھی اس پہ اگر نگاہ ڈال دیں کہ کیسے مطمئن ہو ایک انسان اگر صحیح وقت پہ دینا چاہتا ہے اپنے زکاة کا مال تو کس طرح سے اتمنان حاصل کرے کہ جی میں نے صحیح دے دیا آہ دیکھیں زکاة کے حوالے سے تو میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا لیکن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات یہاں کی گئی ہے کہ ایک صحابی رسول نام لے کر اور بار بار اس پہ اور پھر کہا گیا کہ وہ جانم کی آگ میں جو ہے نجل رہا ہے تو یہ تو میں تو ہل کے رہ گیا جس وقت آپ اولیاء کی بیدمیوں اور گستاخیوں پہ جائیں تو پھر نتیجہ اس کا یہاں تک جاتا ہے کہ پھر بندہ صحابہ کے لیے بھی بے دھڑک بولتا ہے تو آپ نے بھی بڑی 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 ہے اگر ہو کہ جی روایتیں ہیں روایتیں میں نے کل کیا کہا تھا کہ کتابوں کے بطون میں روایتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ علماء کا کام ہے وہ کس چیز کو عوام کے سامنے اٹھا کر پیش کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بوزی ہیں صحابہ کرام کے بیادب ہیں ان کے لیے آپ اعتفاق کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی جانم میں چلا گیا ہے استغفراللہ کدھر کہ یہاں ترمزی شریف کی وہ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا امام ترمزی اس عدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں اور علامہ البانی نے بھی مشکات کے اندر جب حکم لگا ہے تو اس کو حسن قرار دی ہے اور اس کے علاوہ علامہ زیاددین مقدسی نے اس عدیث کی تحسین کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسلمان شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور آمن رہا ہے سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابی ہے اور وہ جہنم کے اندر اور اس کو اور اس قسم کی چیزیں آپ عوام پر ریشنٹیوی پر بیان کریں مگر آپ نے بھی اس پر روشنگ ڈال دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم کی بھنت بھی نہیں لگ سکتی کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے ماشاءاللہ رسول اکرم فخر وجودہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کیا یہ مزاک ہے واضح ہوگی کہ صحابیت کا جو مقام اور درجہ ہے آپ ویسے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں اور آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ صحابی رسول جہنم کی آگ میں جڑ رہا ہے صحیح ہوگی ہے میں اس پہ رائے بھی لے لیتا ہوں جو راک صاحب سے اصل میں حدیث سنائی ہے جو راک صاحب نے اس کی سنت بھی ہمیں دکھا دی کہ صحیح ہیں مگر میں سوال جواب بھی لوں گا مزید آگے بڑھوں گا لائف کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں آپ کے طرف میں آؤں گا السلام علیکم سلام صاحب جی حضور کیا فرمائیں گے کون صاحب صاحب محمد جعوید شیال ہیدر آباد سے اچھا کیا فرمائیں گے سوال کیا ہے میں سوال یہ کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ یہاں ہیدر آباد سے میں نکلوں کراسی کے لیے ہیدر آباد کے لیے سفر میں روزہ کے ساتھ ہے کتنے دن کا سفر ہے مستقل سفر میں رہتے ہیں نہیں مستقل نہیں میں بیچ پہ مطلب کہ ستائیس رمضان کو مجھے جانا ہے اٹھائیس کو واپس جانا ہے چلے ڈاک صاحب مستقل سفر میں نہیں رہتے ہیں ستائیس اٹھائیس کو جانا ہے اس پہ بھی ڈالتے ہیں اس پہ بھی اس پہ بھی ڈالیں گے پہلی بات تو یہ ہے یہ پرسوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں وہ ہی نکالا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی میری گفتگو ریکارڈ پیچھ لے میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ فلان شخص کی مبارک بات قبول کیجئے وہ شہید ہو گیا ہے فلان شخص کی میں نے اس کو صحابی نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ صحابہ آئے اللہ کے رسول سے کہا ہمیجن لہو شہادہ لفظ بھی لہو کے ہیں کہ اللہ کے رسول فلان شخص کی شہادت قبول کیجئے غیر مسلم شہید ہو سکتا ہے اس طرح سے کس کا حضور کے زمانے میں اللہ کی بندے مجھے تو پتا نہیں ہے تو نہیں کریں ایسی حدیث نہ رہی سنیں تو صحیح نا یہ کیا مطلب آپ اپنی بات کر بیٹھیں مجھے کرنے دیں آپ بیان کریں پہلی بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا صحابہ نے یہ کہا تو اب آپ نے فرمایا مجھے اس کی مبارک بات دیتے ہو جو دوزک کی چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے اس کی ریزن بھی بتائے اس کے صحابی ہونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے چھیک ہوگی واضح ہے اور نہ ہم نے کہا صحابہ نے مبارک بات دی صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے نبی کی زیارت کرے اور زیارت کے بعد اسی ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اسی حالت پر وہ صحابی ہے یہ صحابی کی تعریف ہے اگر ایمان سے اتر کر وہ کچھ دوسری طرف چلا گیا تو وہ پھر صحابی والا رطبہ بھی کھو دے گا واضح ہو گیا سب کچھ چھوڑ دے گا بہت شکریہ کولانا ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں سلام کرتا ہوں کون صاحب کہاں سے سید شویب حسین شاہ مخادبوں جی شاہ صاحب شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ محترم ایک سوال ہے مستیحانیف قریشی صاحب کے جو ہے اسے میں عرض کرنا چاہوں گا جی سوال کیا ہے ایک تو مسئل جی سوال یہ ہے کہ نماز کے جو حقات ہیں جیسے کہ رمضان المبارک میں اکثر ہم اگر فجر کے بعد عالم کرتے ہیں تو کہ زور کے جماعت کے ساتھ ہم نہیں پہنچتے کبھی کبھر سوڑا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ آخری جو ہمارے ہاں نکاح میں اکثر جو ہے وہ حق مہر دیا جاتا ہے سونا جو پروپرٹی ہوتا ہے مطلب وائف کا اب وہ اس میں زکاة جو ہے اگر مرد کسی جوپ پر ہے تو اس کو عدا کرنی چاہیے یا بیگم اپنے سونا جو ہے وہ اس کو دھوڑا کر اس کو عدا کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ عدا جو ہے وہ مرد حضرات کو کرنا چاہیے اس حوالے سے ذہنبائی فرمائی فرمائی بہت شکریہ سید شویف صاحب آپ نے سوال پوچھ لی ہے میں دونوں سوال مفتی صاحب سے پوچھوں گا ساتھ میں ایک اور کورو کو بھی لوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم بابر منان بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے کیا صاحب کون صاحب کیا فرمائیں گے بابر منان بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے یہ میرا سوال ہے کہ جو علماء اکرام یا ناد خان حضرات کسی بھی جگہ پہ ناد بننے یا محفل بننے جاتے ہیں تو اس کا جو حدیعہ لیتے ہیں تیہ تیہ شدہ کر کے یہ جائز ہے یا نہیں جائز اور کیا علماء اکرام علماء اکرام کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے بہت اچھا خوش آمدید علی فلامیم کی نشت سجی ہوئی ہے عرفان رمضان ہماری رمضان نشریات کا نام ہے دو ہزار انیس میں جی ٹی وی نے یہ رمضان نشریات پہلی دفعہ کی آپ کا اتنا اچھا فیڈبیک آیا اور اس کے بعد ہمارے حوصلے بڑھتے گئے الحمدللہ رب العالمین دوہزار چوبیس نے بیٹھے ہوئے اب تک آپ کی محبتیں وصول ہو رہی ہیں آپ کی آپ کی جانب سے ہونے والی دعائیں پرودگار کی بارگاہ میں قبولیت کے منازل سے گزرتی ہوئی ہمیں موقع دے رہی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کچھ کر سکیں گے آپ کی سوالات آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے میں معذر چاہتا ہوں کبھی کبھر وقت کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وفا بریک یا اس طرح کے سلسلے میں ازان کے طرف جانا پڑتا ہے ونہا دل نہیں کرتا ہے ایک پل کیلئے بھی کچھ اس کے لیے بھی دعا کریں صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ نے سوالات پوچھے مفتی نوید باسی صاحب کی طرف میں آتا ہوں سوالات تین چار ہمارے پاس جمع ہو گئے ایک سفر کے حوالے سے تاکہ کراچی سے ادراباد کے سفر کرتے ہیں اس پر ذرا جواب دے جیگا پھر حق مہر اور زکاة والا سوال دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جو سفر ہے وہ کراچی سے ادراباد کو یا کوئی بھی شریح سفر ہو وہ تقریباً اٹھالیس انچاس میل جو ترانوے چورانوے کلومیٹر کے حساب سے ہے تو اگر آپ اس سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں اور صبح اس سفر آپ نے سہری کرنے کے وقت شروع کیا ہے یا سہری نہیں کی تو تب تو آپ اس میں روزہ جو ہے نا وہ توڑ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ روزہ آپ نہ چھوڑیں روزہ رکھیں اور یہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہو جاتی ہے کہ اب میں دن کو دل کیا یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ اس معاشرے میں کہ ادراباد سے دل کیا دو بجے کی جی میں کراچی کے لیے تو وہ روزہ نہیں رکھتے تو یہ نامناسب ہے اور اس پر گناہ ملے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے روزہ ہمیں رکھنا چاہیے دوسرا جو آپ نے زکاة کے حوالے سے بات کی تو دیکھئے جو سونا جس کی ملکیت ہوگا زکاة اس پر فرض ہے اگر وہ عدن اصاب کو پہنچا اگر وہ خاتون کی ملک میں ہے تو وہ خاتون ہی ادا کرے گی وہ اس کی مالک ہے نا یہ کہ شور ہاں شور اپنے ادا کرنے کے لیے خاتون خانہ کو پیسے دیتا ہے اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور وہ سونا اپنا کم نہیں کرنا ہی چاہتی اس کو اپنا سونا محبوب ہے تو وہ شور اس کو جو پیسے دیتا ہے وہ اس میں سے یا کسی طریقے سے یا اس کی طرف سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی عرج کی بات ٹھیک ہے واضح ہو گیا میرے خیالے سعودی عرب سے ہمارے پاس ایک کال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام شہباز بات کر رہا ہوں سعودی حجزان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کیسے مزاج ہیں آپ انتہائی مقدس سرزمین میں اور وہاں ہمارا سلام بھی پہنچے کیا سوال پوچھیں گے میرا مفتی فضل سبانی سے ایک ویسن تھا کہ مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں اور کاری حرور رحمان بھی تھوڑی سی رنمائی فرما دیجئے کہ غیر اللہ کو پکارنا جی ٹھیک ہو گیا مفتی فضل سبان صاحب سے سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی اعتبار تو نیت کا ہوتا ہے اور اللہ کے سوا جتنی بھی ہستی آئیں وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی عطا سے اللہ کی چاہت سے تو وہ مشکلوں کو بھی حل کر سکتی ہے مسئیبتوں کو بھی دور کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم میں یہ فرمائے لیکن ایک آدمی کا حقیدہ یہ ہو کہ جیسے اللہ مشکل کشا ہے نعوذ باللہ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کوئی نبی یا کوئی صحابی یعنی اللہ کی اجازت اور ازن کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہے کیا کہتے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ایک معاشرے کے اندر کونسپ پھیل گیا اور بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا گردانتے ہیں خدا سمجھتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے ایسے جملے کہنے سے ان کو شہ تو نہیں مل رہی ان کے غلط عقیدے کو تقویت تو نہیں مل رہی اور لوگ توحید سے دور تو نہیں ہو رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ اگر کہیں گے بلکل گناہ عرام ہے ویسے ہی آپ کسی عام آدمی کو بھی کہو کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی اس نے میری مشکل حل کر دی وہ ٹھیک ہے دیکھیں اعتدال اسے کہتے ہیں میں اس میں آپ کی تعاید کرتا ہوں کہ بہت موتدل انداز سے آپ نے گفتوں کو فرمائی کہ عام طور سے مسلمان جو مشکل کشا کہتے ہیں وہ ان معنوں میں کہتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں آپ تو عام آدمی کے لیے بھی کہتے ہیں اور ان معنوں میں کسی بھی طور سے اجازت نہیں یہ جواز ہی نہیں واضح ہو گیا کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی حضور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بول پر ہوتا تھا لیکن آپ نے ان تمام صحابہ جو بھی مقرر حضرات ہیں مفتیان ہیں مولوی حضرات ہیں ان کو آپ نے بلایا جو کہ بہت اچھے سوالات جواب کرتے ہیں اس سے بڑی خوشی ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرا سوال یہ ہے کہ جہاں وہاں پر مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑنی چاہیے اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرمائیں گے اتنا میرا سوال ہے کہ ایک رفائی ادارہ ہے کنانچی کا جس میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سرویس بھی ادارہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پر دوسرے مسلک کے لوگ اگر جاتے ہیں تو ان کو یہ دونوں چیزیں نہیں دی جاتی نہ وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اور نہ وہاں پر ان کو ملاقبت دی جاتی ہے کیارے بھائی بہت شکریہ صحیح واضح ہو گیا مفتی صاحب پہلے والے سوال کا جواب مل جائے کہ خانہ کعبہ میں یا ہرمین شریفین میں جا رہے ہیں اور وہاں نماز سب پڑھیں گے نا جماعت کے ساتھ دیکھیں سارے لوگ سارے مسلمان جو حاج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بالکل وہاں نماز پڑھتے ہیں معاملہ جو بعض اوقات ہوتا ہے جس طرح وہاں ہنبلی المسلک امام ہیں تو بہت ساری فقہی اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات عام لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا جس طرح اب شافی مسلک ہے اور ہم ہنفی ہیں تو شافیوں کے نزدیک اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ بھئی جو آگے شافی مسلک والے کیا پتا اس کا وضو نہ ہو اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک تو اس کا وضو نہیں ہے اس کے نزدیک ہے اور وہی میار ہم اور اسی طرح جو حرم شریف کے اندر جو وہ اثر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ہنفیوں کے نزدیک نہیں ہوتی اس لیے ہم وہاں ہوں تب بھی ہم باجمات پڑھی نہیں سکتے ہیں کوئی بھی میرے تو خیال میں کوئی انفی وہاں یہ اگر وہ احتیاطن عدب میں وہ پڑھتا بھی ہے تو اس کی وہ نماز نفلی ہوگی اس کی وہ فرضی نماز تو ہے نہیں کاری صاحب اسی سواہ کا دوسرا بھی اس میں میں آرز کر دوں باقی کسی امام جیسے اس نے ہماری بات ہوئی ہے کہ کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا وہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی ایسا امام ہے جس کے بارے میں آپ کی نظری ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کعبے میں بھی پڑھایا تو نماز نہیں ہوتی ہے اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں ڈاکس صاحب کوئی ہنفی امام کھڑا ہوا ہے دیوبندیہ بریلوی اور فرض کر لیں امام کعبہ وہ ہی ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں گے پہلی بات یہ ہے ڈاکس صاحب کہ یہ ان کا متفقہ مسئلہ ہے کہ چاروں مسئلک برحق ہے اس برحق کا کیا مطلب ہے میری اگر اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی تو وہ کیسا برحق ہے وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے اس کا فلاں نہیں ہے اس کا کپڑا ٹھیک نہیں ہے تو برحق کے معنی کیا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پبلے کو عوام کو بتا رہے ہیں کہ چاروں مذہب برحق ہے جس کے پیچھے بھی لگ جاؤ ٹھیک ہے ہم جیسے رفول ادین کرتے ہیں ہم سے لوگ مناظرہ کریں گے کہ تمہاری رفول ادین غلط ہے لیکن محمد علی سے مناظرہ نہیں کریں گے چونکہ ٹھیک ہے وہ امام محمد بن عبل کی وجہ سے کرتا ہے یعنی رسول اللہ کی وجہ سے کرو تو مناظرہ کرو یہ ناجائز ہے اور امام کی وجہ سے کرو تو وہ ٹھیک ہے چونکہ وہ چار مسلک ہیں ہم مسلک سے بار ہیں یہ فلسفہ ہی عجیب ہے جو ہماری سمن سے بار ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس کا سوال کا جواب لیتا ہے میں نے رائے دے دی اگر ہنفی امام کھڑا تو پیچھے نماز پڑھنے کیا یہ وہی بات جو انہوں نے کہی اگر عقیدہ صحیح ہے اگر عقیدہ غلط ہے تو اہل عدید بھی پڑھائے تو نہیں ہوتی اور عقیدہ صحیح ہے تو کوئی بھی پڑھائے اس کے پیچھے نماز پڑھیں زندہ بات کالر بھی لے لو ساتھ ایک دو باتیں ایک عقیدہ صحیح ہو ٹھیک ہے اور دوسرا نماز سنت کے مطابق ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ کون صاحب فرمائیے جلدی سوال رکھئے کون صاحب سلام سالم بات کروں صاحب عدر آباد سے جی جی کیا فرمائیں گے کس کے حوالے سے آواز کم آئی ہے بہت اچھی طریقے سے آپ نے سوال پوچھا پہلے تمام علماء کو آپ نے سلامتی کی دعا دی سہت کی دعا دی بہت اچھا لگا مجھے عقیقے کا حوالے سے سوال پوچھا حقیقے پہ بات کرتا ہوں ایک بات عرض کر دوں کہ جو عائمہ ہے نا ہمارے یہاں جو بھرحق ہم کہتے ہیں وہ بھرحق اس مانے ہے کہ یہ امام ہے اگر کوئی آدمی اس کی تقلید کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس پر کوئی فتوہ نہیں ہے جو امام آزم کی تقلید کر رہا ہے وہ اب ظاہر ہے کہ جو آگے کے حکام اور مسائل ہیں وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو کسی امام کے پیچھے چلے جو کسی کے پیچھے نہ چلے اس کو یہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے صاحب یہ بات ہے اب جو مسائل سوال میں آئے ہیں اس قدرہ جواب دیتا ہے حقیقہ جو ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کرنا چاہیے اور روایات میں یہ ہے کہ بچے کے لیے آپ دو بکرے زبا کریں تیسے دن ساتھوے دن جو کیا گیا ہے اور اگر کوئی آدمی نہیں کر سکا تو بعد میں بھی کر لے تو یہ بھی ہو جاتا ہے یعنی وہ عمر کے ساٹھ سال اس نے گزار لی اور ابنا حقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی آرچ کی بات بہت خوب بہت خوب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب علیہ وآلہ وسلم ربانی صاحب کیسے ہیں یاہیہ بات کر رہا ہوں آہاں یاہیہ صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدلہ بتائی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بڑے دانشمندی سے پرگرام چلا رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہترین گلدستہ آپ نے پیش کیا بڑے تدبر سے سب جواب آپ سنتے بھی ہیں اور ہم بھی سوا سیتھتے ہیں علماء آجات اللہ ان کے اقرام کو بلند کرے آمین میرا سوال ایک دو ہیں میرے ایک تو امیس پر ایک میرا سوال یہ کہ مسجدوں میں آج کل ظاہر ایک بہت جو لوگ شرحی عذر جن کے پاس ہے وہ تو صحیح کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اب کچھیں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جاری ایک عجیب باہول ہو رہا ہے ہمارے مولانا صاحب بھی اس کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ بھائی زرزر ایک دفعہ کرسی نہ استعمال کریں تو یہ کیا کنڈیشن ایک کرسی استعمال کرنے کی اچھا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم ترابی پر پڑھنے جاتے ہیں ترابی ظاہر باتیں ہر ایک اپنی سپیڈ ہوتی کیا یہ کوئی تائین ہو سکتا ہے کہ اتنی ایک سپارہ اتنی دیر میں پڑھا جائے گا تو وہ سمجھ نہ آسا اچھا سوال تائین کا کونہ بہت ضروری شکریہ ہی آئی ہے شکریہ ہی آئی ہے فضل سبان صاحب کی طرف آتو یہ دونہ سوال اچھے ہیں دیکھیں جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ شریعت میں جو نماز کا حکمیں وہ کھڑے ہو کر ہیں ایک آدمی قیام پر قادر نہیں ہے کرنی پڑ سکتا اشارے سے پڑے اچھا کچھ لوگ عام روٹین میں زمین پر بیٹھتے ہیں لیکن مسجد میں نماز کے لیے وہ زمین پر نہیں بیٹھتے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ کرسیوں کا فیشن بن چکا ہے یعنی پہلے پانچ کرسیاں ہوتی ہیں آپ چھے لاکے اور رکھ دے وہ بھی بر جاتی ہے اگر آپ پچاس پی رکھیں گے تو وہ بر جائے گی تو علماء نے لکھا ہے کہ جو زیادہ احوت طریقہ ہے وہ یہ یہ کہ جتنا ممکن ہو زمین پر پاؤں بے شک آگے کر دے جیسے بھی پھیلا دے زمین پر پڑے لیکن ایک آدمی زمین پر بیٹنے پر قادر بھی نہیں ہے گھٹنوں کا مسئلہ ہے اور کسی صورت اس کے پاس دوسرا اپشن نہیں پھر وہ کرسی پر نماز پڑ سکتا ہے البتہ کرسی میں جو سامنے ہوتا ہے سجدے والی لکڑی اس پہ سجدہ نہیں کرے گا سجدہ پھر وہ اشارے سے ہی کرے اور اگر قیام میں کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے دوسرا جہاں تک مسئلہ ہے تراوی کے اندر قرآن پڑھنے کا تو دیکھیں ایک پاکستانی کاری قرآن پڑھا رہا ہے اور ایک عرب اس کے پیچھے سن رہا ہے بعد میں وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا تمہیں ہماری کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلو ربکاری والکرآنی والکرآن بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کلان لانت کرتا it means کہ کوئی میری کتاب میری بولی میرے سامنے غلط پڑھے مجھے کتنا برا لگے گا اللہ کی کتاب کو غلط پڑھنا رتل القرآن ترتیلہ ای جووید القرآن تجویدہ فقر او ما تیسر من اور امام جزری رحمت اللہ نے لکھا والاغذ بالتجوید حتم اللازم مل لم یجووید القرآن فینہ آسم جو قرآن تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے تو ایسی جگہ آپ پڑھیں کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کم از کم سننے والے کو سمجھ میں آئے یہ کیا پڑھا جا رہا ہے زبر زیر کا اور وقف کا انمتداد کا خیال لکھیں اب ایک سوہ سپارہ جو ہے نا وہ تقریباً ایک سے سوہ گھنٹے میں یہ نورمل پڑھا جاتا ہے اس سے اگر جلدی پڑھیں گے تو شاید ریایت رکھنا مشکل اور اگر آپ کے بس میں یاسین مسجد میں جا کے مفتی فضل صوبان صاحب کے پیچھے پڑھیں اور آپ کو یہی باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں گے سوال ہمارے ساتھ ایک لیں گے پھر جواب ہم زیارہ کچھ وقفے کے بعد دیں گے کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے السلام علیکم علیکم سلام صور کون صاحب کیا نام محمد نیم ملٹان سے ارے واہ اولیہ کے سرزمین سے سوال آ رہا ہے کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی اچھا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا بہت خوب بس یہی ہے کاری صاحب آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور اس زمین سے بھی تعلق رکھتے ہیں رشتہ دار تو خیر نہیں ہے باقی یہ ہے قرآن مجید میں آیا ہے پل تستغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل سمالکم بی درارا ویمددکم بی اموالی و بنین ویجعلکم جناتی یعنی اس وظیفے کی تعریف اللہ تعالی نے خود کی ہے اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو مال میں بھی بڑھائے گا اولاد میں بھی بڑھائے گا آخرت کے بغات سے بھی مالہ مال کرے گا اور بکچے گا بھی اس کو بے شک اور اللہ کے رسول نے کسرت سے استغفار فرمائی ہے ایسی پیاری حسی جس سے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ گناہ خطا اللہ اکبر مگر دیکھیں استغفار کی کسرت ہے سبحان اللہ ایک مختصی زفافہ ہے لوٹ کر آئیں گے دستقان پہ آپ ہمیں پائیں گے الفلامی میں آپ کے انتظار رہے گا اے رمزان اے رمزان اے رمزان